بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کر لیتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ تاجکستان جبکہ پاکستان کی خود مختاری سب سے ضروری پاکستان ایک خود مختار ریاست جو اپنے فیصلوں میں آزاد ہے جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی پہلے سو دنوں کی اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے تعرف کروا دیں سینئر صحافی بہتی محترم سجاد میر صاحب ہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پرائم نیسٹر اس وقت جو ہے وہ دورہ تاجکستان پر ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو معیشیت سر سب سے بڑا چیلنج ہے معیشیت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری ہمیں لانے ہوگی تو اس تناظر میں اس دورے کو کیسے دیکھیں دیکھیں یہ اصل میں تو شنگائی کوپریٹک کانفرنس کا ایک طرح سے کٹ ہے اور یہ کانفرنس بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے پریزنٹ سینیریو میں جبکہ آپ کو امریکی کانگرس کی قرارداد بھی آپ کو سننے پڑ رہی ہے اور آپ کو وہاں یو اینو کے بھی کسی ورکنگ کمیٹری پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا کوئی کس قسم کا دارہ ہے اس کی باتیں میں سننی پڑ رہی ہے یہ شنگائی کانفرنس بنی تھی صرف چار ملکتے ہیں اس وقت روس چین اور شاید یہ ان سینٹرل ایشیا کے مالک میں سے دو ممالک ہیں اور اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ نیٹو کے خلاب بڑائی گئی ہے جو افغانستان میں جس ان کی فوجیں آ کے موجود ہو گئی ہیں تو یہاں خطے میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا اب نیٹو کی یا امریکہ کی پریزنس اس خطے میں بھی ہوگی کیا پہلے تو وہاں روس کے خلاب بڑا رہا تھا یہاں بھی وہ اپنے پاؤں جبانا چاہتا ہے انہوں نے اگر سے تردید کی کہ نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہم علاقہ کوپنیشن چاہتے ہیں دہشت کردی کے خلاف جنگ چاہتے ہیں صحیح وقت چلتا گیا اور پھر ایک وقت آیا کہ پاکستان بھی اس کا ممبر بن گیا پہلے ایک ابزربر بنا ممبر بنا اور ممبر بننے میں یہ شرط غالباً یہ رکھی گئی روس اسرار کر رہا تھا انڈیا کو بنانے پہ چین نے کہا کہ انڈیا کو بنانا ہے تو پہلے پاکستان کو بھی ساتھ بناو چین نے دوسری یہاں پہ بھی سلمان غنی صاحب موجود ہیں انہیں پتا ہے کہ سرطاج عزیز صاحب نے ہمیں بریف کیا تھا جب یہ ہم ممبر بنے تھے کہ چین نے اس سلسلے میں ہماری بڑی ممالک کی جو پولٹکس ہے اس پہ حصہ لیتے ہیں یہ پولٹکس اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ویسٹرن بلاک کی ہے لیکن یقینی طور پر یہ ایک قوت ہے اگر اس بلاک کے اندر انڈیا بھی ہے ہم بھی ہیں تو یقیناً اور چین بھی ہے تو یقیناً یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے یہ روس بھی ہے کہ ملک کا ہماری طاقت بن سکتے ہیں پھر اب سینٹرل ایشیا کی زیارہ ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں ایک زمانے میں ہم نے آئی سیو کے نام سے ایک تنظ بنائی تھی جس میں پرانی آر سیڈی کو پہلے ترکی ایران پاکستان کے ساتھ افرانستان کو شامل کیا پھر ان چھے ریاستوں کو شامل کیا جو سینٹرل ایشیا کی ریاستے ہیں پھر بعد میں وہ تنظیم پتہ نہیں کہ ہاں ہماری خارجہ پالیسی میں یا ہماری سفارتکاری میں خوکے رہ گئی لیکن اگر ہم ان ممالک سے اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں اور ایک ایمپورٹنٹ خبر جو آجی آئی ہے کل آئی ہے وہ بڑی ایمپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے اندر پاکستانی وفد کی اور افوان حکومت کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور مذاکرات ہوئے اگر ہم اس خطے کو ذرا صاف کر دیتے ہیں اور ہماری تجارت کی جو بلکل ہم وہاں تک سینٹرل ایشیا تک پہنچ جاتے ہیں ہماری تیل کی لائن رکی ہوئی ہے ہم گیس لینا چاہتے ہیں ہم بلی لینا چاہتے ہیں پندرہ سال سے مطرخہ رکھا ہے نہ ہمیں ایران سے لینے دیتے ہیں نہ ادھر سے پیش کرتے ہیں کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے اگر سچ مچھ صورتیار بدلتی ہے اور اس علاقوں سے ہماری آتی انویسمنٹ ہم آزربائی جان جاتے ہیں کاجکستان جاتے ہیں کارگزستان جاتے ہیں ہم ان سارے ملکوں سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں انڈیا کی بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان ٹرانزٹ دے اور ہمارے رستے سے وہ افغانستان سے ہوتا ہوا یہاں پہنچے ہمیں بھی چانس ہے کہ انڈیا کو کوئی اگر موقع دینا بھی ہو تو موقع دینے سے پہلے ہم اپنا روٹ جو ہے وہ زیارہ اسٹیبلش کر لیں ٹھیک یہ جو ہمارا سی پیک ہے اور بہت سی اس میں ہماری خواہشیں تمام ممالک جو ہیں وہ شامل ہو ٹھیک اور حصہ لیں اس میں یقینی طور پر شہباز شریف صاحب بڑے انیشیوٹری لے کے گئے ہیں اور جو ان کی ابھی ملاقاتوں کا آغاز ہوا ہے ظاہر ہے ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا ظاہری صورتحال وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہاں بھی ایک سرمایہ کاری موجود ہے امکانات یہ لوگ بھی آئیں ہم ٹریڈیشنل لوگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں کوئی اس کو پھیلائیں اس کو کو اور میرا خیال میں یہ ایک بہت پوزیٹیو بات ہے اور اچھی شکل نظر آتی ہے ایک تو ہمارا شنگائی کوپریشن کانفرنس میں ایکٹیو ہونا اور دوسرا ان ملکوں کی مدد کے ساتھ اپنا ٹلٹ اس طرح بھی کرنا اس وقت جب ہمیں متعون کیا جا رہا ہے اور جب ہمیں معاشی تو اور بھی مضبوط بھی ہونا ہے بلکہ خطے کے دوسرے ممالک کی امداد کی بھی ضرورت ہے ہماری یہ ای سجاد میر صاحب بھی بات کرتے ہیں معاشی طور پر ہمیں مضبوط ہونا ہے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا یہ دورہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا ہی کامیاب دورہ سعودی عرب کیا کیا چین کا دورہ ان کا بڑا زبردست رہا تو اس ساری صورتحال میں آپ اگر ہم یہاں پر بات کریں کہ اپنے قریبی ممالک جس طریقے سے بات کرتے ہیں اب ہر ملک جو ہے وہ اس وقت معیشیت کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے راستے ملے کوئی ایسے جو ہے مارکٹس ملے جہاں پر جو ہے وہ انویسمنٹ ہو سکے تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے صرف پاکستان کے لیے دیکھیں عمر ابھی تک اگر آپ پرائیم میسٹر شہباز شریف کی کارکردگی کا جائزہ لے تو بیرونی محاصل پر تو ایکسیلنٹ ہے جی کہ بعد یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ جس وزٹ پہ گئے ہیں ابھی تک جو خبریں وہاں سے آئی ہیں انہوں نے وہاں جو بریفنگ اے پریزنٹ تاجکستان کے ساتھ جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر امکانات کیا ہے جی سنت میں تجارت میں زراعت میں انویسمنٹ کے میرے خیال ہے کل کا ان کا وزٹ زیادہ امپورٹن ہوگا اس میں ان کی سائیڈ لین ملاقاتیں ہیں چین اور روس کے پریزنٹ کے ساتھ اور یہ اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے یہ پاکستان تھا جس نے کچھ سال پہلے یہ لائن لی تھی کہ ہمیں اس خطے کے جو معاملات ہیں اس خطے کے مسائل اور مشکلات کا حل مل بیٹھ کے کرنا چاہیے اس وقت پاکستان نے یہ بات افغانستان کے تناظر میں کی تھی اور پھر آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر سیاسی تبدیلی کے عمل میں پاکستان کا ایک بڑا کردار تھا افغانستان میں امن کے حوالے سے چین روس حیران ٹرکی پاکستان کے یہ ایک سیاسی تبدیلی ہوئی جہاں تک یہ اشیائی ممالک کا تعلق ہے تو جب ہم سی پیک کی بات کرتے تھے نا کہ پاکستان کے معاشر مستقبل کے حوالے سے سی پیک کا بنیادی کردار ہے تو سی پیک کا رول صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا اصل میں سی پیک کی اہمیت اور حیثیت آپ کے دشمن کو زیادہ پتا ہے کیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی نوکلئر طاقت اور خاص طور پر آپ کی جو میزائل ٹکنالوجی ہے نا اگر کسی کو اس کی موثر ہونے کا ادراک ہے تو وہ انڈیا کو ہے اسی لیے اس نے دوبارہ پاکستان پر بری آنکھڑ ڈالنے کی جورت نہیں کی اور آپ نے ابھی جو کوئیسن اٹھایا دیکھیں بعد یہ کہ اب دنیا کے اندر جنگیں نہیں ہو رہی اب معاشی 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 جنگیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کے پرائیم میسٹر جس قیفیت کے اندر اس وقت بیرونی دورے پہ ہیں یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ دیکھ نہیں رہے کہ چین کے جب وہ وزٹ کر کے آئے پاکستان کے اندر چین کے وزٹ کے بعد چینی وزیر پاکستان کے اندر امکانات دیکھنے کے لیے آئے اور پاکستان کی سیاسی قیادت مل بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات معایدات اور سی پیک کی اپگریڈنگ کے عمل میں ہم سب اکٹھی ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جیسے میں نے کہا کہ بیرونی محاض پہ تو پرائیم میسٹر صاحب ڈیلیور کرتے نظر آ رہے ہیں یہ ساتھ شہن درونی محاض پہ ہو رہی ہیں ماضی کے اندر امپر ایسے نہیں ہوتا تھا ماضی کے اندر ہم کہتے تھے کہ ہمارا دشمن پاکستان کو غیر مساکم کرنا چاہتا ہے دشمن نے اپنی سٹیٹیجی بدل لی ہے وہ سے پتا ہے کہ جی وہ پاکستان مو توڑ جواب دے گا ہر فورم پہ اب وہ پاکستان کے اندر سے اور خاص طور پر ٹیکٹس کے آئے ہیں یہ سوشل میڈیا کا محاض ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے اندر انتشار خلفشار تناؤو ٹکراو پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ دنیا نے تو آپ کے امکانات دیکھ کے آپ کی طرف رجوع کی ہے ابو زہبی نے کہا کہ ہم دس رب ڈالر کی سمیہ کاری کریں گے سعودی عرب نے کہا کہ ہم پانچ ساتھ رب کی کریں گے چائنہ آپ کے ساتھ آکے کھڑا ہو گیا لیکن آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے بنیادی چیز یہ ہے دیکھیں بات یہ کہ ماضی کے اندر سیاست جو ہوتی تھی محشت پر سیاست نہیں ہوتی تھی محشت کے حوالے سے جن ملکوں نے معاشی حوالے سے ترقی کی ہے تو ان کی یکسوی اور سنجیدگی ہے وہ یہ ہر چار سال کے بعد پولیسیز نہیں بدلتے وہ ملک آگے کی طرف نکل گئے اس لیے کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ آگے کی طرف ہوتی تھی اور ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا پچھلے دس سال سے کہ جو حکومت بنتی ہے اس کی ٹانگیں کھنچنی شروع کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر ایک فس کریٹ کیا جاتا ہے اور حالت یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے ملکوں کے اندر اتحاد اور یکجہتی اس کو فروغ دیتی ہے لوگوں کے اندر امید اور آس پیدا کرتی ہے اپنی نوجوانوں کا پروٹینشل جو ہے اسے جوٹرلائز کرنے کی بات کرتی ہے یہ ایک عرصے سے پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی جگہ انتشار اور خلفشار کیوں ہیں یہ پاکستان کی سیاست پر ترناہو اٹھکراہو کیوں ہیں کیوں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر نے آج سے چار دن پہلے بڑی سنجیدگی سے آپ ذرا دیکھیں پہلے تو وہ جنرلی بات کرتے تھے نا کہ جی چارٹر آف اکانومی کی اس دن انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل کے اندر کچھ مشکلات ہیں یا ان کے سیاسی معاملات ہیں ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ جو سیاسی ڈائلاغ ہوتا ہے اس میں سے راستے بنتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ نواز شریف صاحب بھی اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں تھے بڑے مشکل صورتحال تھی بڑے مقدمات تھے پارٹی کی جو اے لائن ساری جیلوں کے اندر تھی انہوں نے ڈائلاغ کا راستہ بند نہیں کیا انہوں نے پلٹیکل فورسز کو ساتھ ملایا پیپلز پارٹی جے جیو آئی پاکی جباتیں ان کا راستہ بن گیا آج ان کا بھائی پاکستان کا پرائم نیسٹر ہے بیٹی ان کی منجاب کی چیم نیسٹر ہے اس کا مطلب کہ سیاسی ڈائلاغ میں جان ہوتی ہے جو لوگ ڈائلاغ کی بات نہیں کرتے جو لوگ ڈائلاغ کے خواہ ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ سیاستدان ہے اور سیاست تو ہوتا ہی ڈائلاغ کا عمل ہے اس میں بیٹھ کے چیزیں تیہ ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی محاصل پر تو شہباز شریف صاحب نے ڈیلیور کی ہے اور اس کے اثرات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں لیکن جب تک پاکستان کے اندر استحقام نہیں ہوگا یہاں پر سازگار فضا نہیں ہوگی یہاں پر معاشی اکٹیوٹیز بروے کار لاتی نظر نہیں آئیں گی ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ رہیں گے آپ کیا سمجھتے اس کے خلاف اب جب ہم معاشی طور پر مضبوط ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں جا رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آتا ہے تو ایک خاص جماعت کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے کیوں پروپاگینڈا کیا جاتا ہے آپ سعودی عرب کو چھوڑ دیں وہ تو کافی دیں آپ ان دس دن کے اندر کیا ہوا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکی ایوان نمائنگان میں ایک ریزولیشن آتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر انتخابات کی شفاف کے دوسری بات وہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان انسانی حقوق کی صورتحال جناب امریکہ اس وقت آپ ذرا غزہ کے اندر اور رفع کے اندر جو فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں امریکہ کے وہ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے تو خود امریکی انظامیہ امریکہ کے اندر ٹارکٹ بن رہی ہے جائیں کسی یونیورسٹری کے اندر وہاں کے سٹوڈنٹس کھڑے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ تو بات ہے کہ آپ الزام دوسرے کو تب دیں پہلے اپنے گرے بار میں جانکے اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے امریکی انظامیہ نے پریزیڈنٹ بائیڈن نے ریزرٹس تسلیم کیے انہوں نے شہباز شریف کو بکتوب لکھا یہاں تو لوگ طرز کہتے ہیں کہ وہ فون نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب انہوں نے ہی ساری گورنمنٹ کو تسلیم کیا یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ چین کا ویزرٹس ہوئے اور ان کے ساتھ ہونے والے معاہدات ہیں آپ کے دشمن کو حضم نہیں ہو پا رہے اور پھر جب اس طرح کی قیفیت ہو تو پھر اس میں زیادہ ذمہ داری آتی ہے اللہ سیاست پہ کہ وہ اپنے ملک کے اندر یکسوئی اور سنجید کی تاریخ کریں اور اتحادر جگتی کو فروغ دیں میرے خیلی لوگوں کو بھی اسی طرح آزر میں دیکھنا چاہیے اس پر سجاد میر صاحب کا پوائنٹ آف یو لیں گے لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا ویلکم بیک سجاد میر صاحب ہم جب بات کرتے ہیں ملک کی صورتحال جب ہمیں بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے معاشی طور پر جو ہے وہ اشاریے اگر ہم ایک اون معاشی اشاریے بھی دیکھیں تو وہ بہتری کی جانب دیکھ رہے ہیں تو خاص پروپرگنڈا کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے پی ٹی آئی کسی صورتحال میں بھی جو ہے وہ ہمیشہ ان شرانتوں سے باز نہیں آتی دیکھیں باز یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ استحقام صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ ان کے سپرد اقتدار کر دیا جائے تو ملک مستاقم ہو جائے گا آپ کسی نام سے کرتا ہو کہ سیٹیں ہماری تھی دوسروں کو دے دی گئیں کچھ کہلے آپ داندری ہوئی یہ ہوا وہ ہوا کچھ کہلے ہمیں غلط طور پر اسیمبلی سے نکالا گیا بھئی ایک قانونی طور پر قردہ پیش ہوئی تھی آپ کو نکالا گیا اس کے بعد آپ نے جو کچھ بھی کیا اور ایک آئینی طریقے سے نکالا گیا ہاں جو بھی حکمت عملی آپ نے اختیار کی آپ نے اسیمبلیاں توڑی پہلے پنجاب کی پھر آپ نے جو اس کی غلطی کا احساس آپ کو ہو گیا ہے غلطی کا احساس نہ ہوا ہوتا تو آپ اس وقت قومی اسیمبلی میں بیٹھے نہ ہوتے غلطی کا احساس نہ ہوا ہوتا تو آپ اس وقت جو ہے خیبر پختونخواہ میں حکومت بنا رہے ہوتے غلطی کا احساس نہ ہوا ہوتا بڑا ایک جارہانہ جارہانہ انداز بدتمیزی والا جو دوسری طرف وہ جا کے ان بیٹھوں میں بیٹھتا ہے جو وہ فاکس ساتھ کرنی ہوتی ہے جس کے ساتھ انہوں نے معاملہ تیع کرنی ہوتے ہیں وہ کرتا ہے پھر آکے جو بھی سیاسی طور پر پرپرگڑا کرتا ہے بہت تو الگ ہے لیکن یہ بات تو انہیں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے حرابہ کوئی چارہ نہیں ہے اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہیں مذاکرات کے لیے ہم نے اختیار دے دیا ہے وہ اچک زہی کو پھر آپ گول بول کر دیتے ہیں وہ تو میں اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے کہا تھا اچھا وہ اچک زہی صاحب کو بھی پتا ہے یو ٹرن لے لیتے ہیں وہ تو مشہور تھے اس حوالے سے ویسے بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں سر ہاں نہیں وہ تو اچک زہی کو پتا ہے کہ میں آگے بڑھوں گا یہ نہیں ہے کہ یہ بات نہیں کریں گے یہ تو کریں گے وہ باگ جائے گے تو وہ اس بات کا ترست بھی تو ایک اہم چیز ہوتی ہے جس سے بات کریں وہ آگے بات کمیٹمنٹ بھی پوری ہونی ہے اب پارٹی کے اندر آپ نے یہ حالت ہے کہ آپ اپنے سیکٹی جنرل صیفہ دیتا ہے پھر سیکٹی جنرل دبارہ آتا ہے پھر ایک پارٹی آپ کی کہتی ہے کوئر کمیٹی کہتی ہے پتہ نہیں وہ کیا ہوتی ہے کوئر کے میٹی یہ اس طرح شروع ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ جناب نہیں نہیں ہمارا سیکٹی جنرل یہی ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی ایک آدمی سٹینڈ دیتا ہے کبھی دوسرا کرتا ہے کوئی آگے آتا ہے اب فواد چودری بھی بول رہے ہیں آج آپ کے ساری صورتحال پر آن چودری نے بڑی سخت پریس کانفرس کی ہے کل کل کی ہے وہ آج سے آج کے اخباروں میں جو آتا ہے پریس کانفرس جو کی ہے اس نے واقعات بیان کی ہے کہ جس طرح یہ سارے سیل بنے ہیں صحیح اور جس طرح بنائے گئے ہیں اور جس طرح پیمنٹ ہوئی ہے ان کا ترجمان کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ رپیل لیتا ہے وہ پیڈ آدمی ہے پیڈ آدمی کبھی کبھی سیاسی ورکتی ہوا کرتا کسی پارٹی میں بھی ہو دوسری پارٹیوں میں پیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تو پروفیشنل اپنا کام کرتے ہیں وہ بڑھ بڑھ بڑھلا جانتے ہیں خاص انداز میں اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنا جانتے ہیں اور اس آرٹیکولیشن کے پیسے لیتے ہیں وہ یعنی وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کل وہ مسلمی قنون میں تھے پیسے لے رہے تھے اور ان پیسے لینے کی ہم جب بات کرتے تھے کہ یار یہ تو ڈائسی آدمی ہے مشکوک آدمی یہاں کیا کر رہا ہے تو کہا جاتا تھا کہ اس کا کچھ ہیلتھ پرابلم ہے اور سرکاری طور پر اس کو مدد دینے کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے اب یہ اس بات پہ آکے اگر آپ سچ مچ کوئی پارٹیاں بدلتے ہیں کچھ کرتے ہیں مفادات آپ کے ہوتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو آپ لیڈر نہیں بنیں آپ ایسی سکھو نہ کریں تو ملک کے اندر جب آپ کی سیاست ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جو بیسیکلی پولٹیک لوگ نہیں ہیں اب آپ پوری پارٹی کی پارٹی آپ دیکھ لیں آپ نے ایک سال پہلے ان لوگوں کا نامی نہیں سنا ہوگا یہ ایک جسٹ نہیں کرتے یہ پرٹیکل ورکر ہے ہی نہیں بڑے بڑے شاندر دفتر تھے وکیل تھے پریکٹس کہیں چل رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ یہ کام آ جائیں گے ان کو آگے کر دیا ایک پورا ٹولہ آیا ہوا ہے وہ کس وقت کسک جائے یہ کوئی نہیں جانتا تو ایسی صورت میں آپ ایک بڑی مشکل لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس مشکل لڑائی میں پاکستان کو مشکل لڑا ہوا پاکستان کے لیے مشکلات یہ پیدا کی ہیں کہ آپ آئی محفظہ کہتے ہیں کہ ان کو پیسے نہ دو آپ قراردات پاس کرتے ہیں آپ جب امریکہ سے قراردات پاس ہوتی ہے تو آپ بڑیاں ڈالتے ہیں ایک قراردات بتائیے جو اس کے خلاف آج ہے پاکستان کی خودمختاری بار بار دعو پر لڑاتے ہیں خودمختاری دعو پر لڑتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوا ہے کہ صورتی حال تو جی ایسی ہی ہے نا جب یہ وہ کہتے ہیں تو پھر ان سے پوچھے جاتا ہے کہ آپ اس کو انڈورز کرتے ہیں پھر ان کی زبان کپانے لگتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ حقیقت تو ایسی ہے نا تو آپ پھر مانیں کہ آپ انڈورز کرتے ہیں اس قراردات کو آپ انڈورز کرتے ہیں یہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان سے لابی کس نے کیے نام آ جاتے ہیں آج وہ آئے نام لابی کس نے کیے جس سے بھی لابی کیے ان کو کس نے پیسے دیئے ہیں اور آج پیسے کیسے دیئے جا رہے ہیں کہاں دیئے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر آپ ایک پوری پورا گروپ تیار کر رہے ہیں جو پاکستان خلاف بولتا ہے یہ تو لگتا ہے سلمان غنی صاحب جس طرح بھی سجاد مری صاحب بھی بات کر رہے ہیں اس سارے سینیریو سیچویشن کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی جاتی ہے دوزار چودہ کا دھڑنا ہی لے لیں آپ دیکھیں عمر میں آپ کو کہ یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا پی ٹی آئی جس انجام کو پہنچی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کے سیاسی مخالفین کی وجہ سے ہے جی وہ اپنی وجہ سے نہیں وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو زمدہ ٹھراتے اور ابھی میر صاحب جو حوالہ دے رہے تھے کہ جی جو پرلٹی کے ان کی پارٹی کے اندر جو قیفیت ہے میر صاحب اس نشست میں موجود تھے جب ان کی پارٹی کا ایک کریڈبل شخص نے یہ بات کہی لاہور کے اخبار میسوں کو کہ ہمیں اس نیج پر پنچانے کی ذمہ دار یہ وہ کلا ٹیم ہیں یہ کون تھے دیکھیں بیریسٹر گوھر بہت اچھے آدمی ہوگئے میں نے تو ان کا نام اب سنا دویس چالیس سال مجھے جنرلزم میں ہو گئے اس کے بعد یہ مربت صاحب اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر اور ان کی گفتگو کتنی آج آج اگر وہ رہا ہو جائے تو یہ ان کی سیاسو تو ختم ہو جائے ٹھیک ہے نا کہ وہ تو پھر لیڈرشپ جب باہر آئے گی اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہوا ہے نو مہی کوئی مسلم لیگ نون نے نہیں کروائی یا پیپس پارٹی نے نہیں کروائی اور آپ سے جب ہم پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں ٹرائپ کیا گیا ہے آپ بتائیں آپ کو کس نے ٹرائپ کیا ہے جی تکہیں یہ معاملہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا جی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ڈکٹریٹرشپ کو چیلنج کرتی تھی ٹرائپ کیا گیا تو آپ باننے کے آپ آپ ڈلائک ہیں کہ ٹرائپ ہوگی ہیں اسمبلیوں سے صریفہ دینے کا خود خود فیصلہ تھا نا سیاسی لیڈرشپ ڈکٹریٹرشپ کو چیلنج کرتی تھی فوج کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا فوج نولی پر بڑا مشکل بہترا پیپس پارٹی پر یہ ایک غیر علانیہ اتحاد ہے اس فوج نے دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کی تاریخ رکم کی ہے بہت قربانی اور یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں بلکل اسم بھائی ہیں ہمارے اور باز ہے کہ پاکستان کے پرائم میسٹر نے اگر اپریشن عزم استحقام کی بات کی ہے میری ان سے پرسو اتوار کے روز فون پر بات ہوئی میں نے انہیں پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا وزٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں جو سمجھا ان کی بات سے وہ اس پہ بات کریں گے چین سے اور رشیہ سے اور ابھی جو انہوں نے بتایا ہے کہ جی کالا فالستان کے اندر میٹنگ ہوئی ہے لیکن بعد یہ کہ اس گناہ میں ہم شامل تھے وہاں پر تالبان انظامیات اور بسرکدار اس لیے لائی گئی تھی کہ ایک پاکستان دوست گورنمنٹ ہوگی اور اس خطے میں عمل اور استحقام ہوگا اور اگر وہاں پر ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں تو پھر اشرف غنی احمد کرزائی اور تالبان انظامیوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ہم نے اپنے معاشی معاملات کو بہتر بنانا ہے پاکستان نے معاشی والے سے آگے کی طرف جانا ہے تو انہیں اپنے ترزمل میں تبدیلی لانی پڑے گی مجھے یہ جو انہوں نے بات بتایا ہے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جی اگر پاکستان اور ان کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ ان کی خاطر تو ہم نے ایک قربانیوں کی ایک تاریخ رکھی ہے تیس چالیس لاکھ لوگ ہم نے یہاں پر رکھے ان کا ہم دنیا کے سامنے کیس لڑتے رہے میں آپ کو حوالہ دوں کہ جب ٹرمپ صاحب برسکدار آئے تھے تو دو پریس کارمسز اس کی بڑی امپورٹن تھی جی ایک جو اپنی سکوٹی کے والے سے دوسری افغانستان کے والے سے دونوں میں انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا جی اور پاکستان کو اس لیے ٹارگٹ کیا تھا کہ پاکستان کہتے تھا کہ مسئلے کا سیاسی حال نکالا جائے جی اور پاکستان نے نہ صرف مسئلے کا سیاسی حال نکالا کہ وہاں سے امریکہ اور اس کے اطادیوں کو جانا پڑا پتھر چاٹ کے اور ان کی فوج کو بھی نکالنے میں پاکستان کا بڑا رول تھا جی کہ آپ اگر پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے اور یہ مغربی بارڈر پر یہ دہشت گردی کا عمل شروع رکھیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں جس طرح آپ سامنے بیٹھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں پتا ہے کہ یہ کس لیے ہے جب بھی پاکستان معاشیے والے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے دو کام ہوتے ہیں جی ایک دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے واداتوں میں تیزی آ جاتی ہے دوسرا اب باہر سے نہیں پاکستان کے لیے سے ایک فس کریٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی محشت کے والے سے پاکستان کے پاس بھرپور پوٹنشل موجود ہے آگے جانے کا اور ایک بات میں ضرور کہوں گا دیکھیں جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بیرونی محاصل پر ڈیلیور انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ پن کی تلوار اس سے نکالا نکالا ہے پاکستان خطرناک زون سے نکلا ہے انویسمنٹ لے کر آنے جب میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس تحقام تو اس میں بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے انہوں نے بڑی اچھی بات ہے بڑی سنجیدگی سے ایک آفر کی اسمبلی کے فلور سے جو آفر ہوتی ہے بڑی سنجیدہ ہوتی ہے دنیا میں ایک میسج جاتا ہے ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن پرائیم میسٹر نے کہا کہ اگر آپ کو جیل میں مشکلات ہیں اور میں یہ ہم نے یہ سارے سلسلے دیکھے ہوئے اگر یہ اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہاں پر نے اپنا گھر جب تک ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے تو یہ بڑے بڑے جو امکانات ہیں جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا عمل ہے بیرونی سرمایہ کاری اور اندرونی سرمایہ کار تیار ہوئے تو اب اس کے لیے فضا سازگار بنانی ہے اور یہ جو سیاسی محاصل پر انتشار خلفشار پھیلانے کی کشکی جاری ہے یہ درست نہیں ہے یہ دراصل دشمن کا ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے کے لیے ہم بروے کا لائے جا رہے ہیں تو کم از کم آپ اپنی سیاست میں پاکستان اور پاکستانیت کو ترجیح دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے سیاست پاکستان میں کرنی ہے پھر آپ کو پاکستان کو کمزور بنانے کی کوئی اجازت نہیں دے گا بلکہ ٹھیک ہے اور سلمان غنی صاحب کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سجاد میرسہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جب بھی ٹیک آف کرنے لگتا ہے معاشی طور پر ہمیشہ جو ہے وہ دہشتگردی یا پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ اس طریق سے کی situation create کی جاتی ہے کہ نقصان پہنچے یا investment نہ ہے کیونکہ کوئی بھی investor چاہے پاکستان میں مجود ہو یا ہم جب بیرون ممالک سے investors کی بات کرتے وہ تب ہی آئیں گے کہ جب یہاں پر انہیں سازگار اور ایک بہترین محول ملے گا پاکستان کا کراچی جو ہے پاکستان کا commercial capital ہے بالکل اور سب سے پہلے destabilize کراچی کو کیا گیا وہ آنکہ سوچتا ہے کہ کراچی میں کیا ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آپ نے کراچی کوئی target کیا آج سے نہیں سب سے پہلے جب target کیا گیا اور یقینی طور پر ہماری معیشت کا پیہ روک گیا ملک ایک سال تھا جس میں ملک میں انتیس دن کراچی میں خاص طور پر ہرتالے ہوئی تھی اور ہرتالوں کنتیجہ کے نکلا تھا وہاں رسٹی چلنی پا رہی تھی جی اب ہم جو اکھڑے ہیں ابھی تقصید راستے پر چلنی پا رہے جی اب ملک کے اندر پوری فضا کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ سی پیک ایک طرح کا رول بیک کر دیا تھا یعنی کچھ کہ لیں جب آپ کا وزیر آ کے یہ کہتا ہے کہ جناب ایک سال کے لیے بوخر کر دیں پی ٹی آئی کب وہ ہی میں کہتا ہوں آپ کا آپ انہیں سے خطاب کر رہا ہوں جی کہ وہ کہتا ہے کہ ایک سال کے لیے بوخر کر دیں جی پھر آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ corruption تو ہوئی ہے اور دوست ملک اس چیز کے حساسیت اس کا اندازہ رکھنا چاہیے اور ان کے ان کا صفیر اور ان کے سفارتکار لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو پاکستان کو تباہ کر رہے ہو یہ بھی اس ملک میں لوگ گواہ ہیں ٹھیک کسی کو سمجھتی آئی ان کے سفارتکار اس زمانے جو پاکستان آتے تھے ہمارے جو سفارتکار کیا ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیلیکٹ ہو کے آ جاتے ہوں گے وہ اس زمانے کہ سارے ہم بی بی ایس فرم سردس میں چلے گئے ہوئے ہیں وہ آ جاتے تھے تو کیا کرتے تھے وہ وہ کہتے تھے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اتنا پروپاگنڈا اس زمانے میں ہوا اس کے لئے پلیننگ کے ساتھ ہو ایسا ہے اور یہ تو سلمان بھی یہی کہتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے اور میں خود اس خیال کا حامی ہوں کہ لڑائی اصل سی پیک جو نواز شریف کو دو ہزار سکارہ میں جو پنامہ کیسے سی پیک کے لڑائی سے اور کچھ نہیں تھا اب رزلٹ یہ ہے کہ ان کو رزل آ رہا ہے کہ جب نواز شریف یہاں موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کی پارٹی موجود ہے اور ایفرز کر رہی ہے بھئی آپ ملک کو لٹکائے بیٹھیں صحیح یا تو ہو نا کہ آپ درہ در مدد کر رہے ہیں اور ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں اب مدد کی تلاش میں ہم کہتے ہیں کوئی تو آئے یار جی وہ چین آنا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتا آپ روڑے اٹھکاتے ہیں ہم اس طرف جاتے ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف جہاں کچھ اور رستے ڈونٹے ہیں اور یہ راستے بھی ٹھیک ہے سر ویسے یہ راستے بھی ٹھیک ہے کیونکہ قریبی ممالک ہیں یہ دیکھو نا آپ کہتے ہیں تاپی کی لائن بنی تاپی کیا تھا تاجکستان افغانستان پاکستان انڈیا اچھا بھی پدرہ سال سے سن رہے ہیں پھر کہتے ہیں اس لئے نہیں بنتی کہ افغانستان میں امن نہیں ہے جی ایران سے آپ جہاں کوئی بسلے نہیں ہے بورڈر کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی آپ وہ پائپ لائن ہی بنے جاتے ہیں صحیح اور جب اس پائپ لائن سے ایڈیا کو تیل جانا تھا تو آپ شور بچاتے تھے پاکستانی ہوں کرتے تھے کہ یہ پائپ لائن بچھا رہے دو اب جب آپ کو شک پڑ گیا کہ یہ پائپ لائن یہاں سے آئے کی اور چین میں جا سکتی ہے تو آپ چیکھنے لگ گئے ہوں دیکھیں یہ ساری انٹرنیشنل جسے کہتے ہیں نا اپرچونیٹیز پلٹیکل اکانومی ہے ٹھیک ہاں پلٹیکل اکانومی ہے جس کی مار ہم ہمیں پڑ رہی ہے ٹھیک اور اسی پلٹیکل اکانومی کے انتظرے کے طور پر ہمارے ہاں ان کو ایک آسان ہتھیار مل گیا ہے وہ ہے دیشتگردی کا جی اس سے ہماری سلامتی خطرے میں نہیں ہے ہماری اکانومی بھی خطری میں ہے ٹھیک ہماری سیاست کو استحکام ہوتا ہے اس سے اس سے لڑنا جو ہے سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے اور عام آدمی کی بہتری کے لیے اور ملک کی مضبوطی کے لیے اور ملک کی معشرت کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ساری صورتحال کو بولڈی فیس کریں اور وہ لوگ جو اس ملک کے اندر بیٹھ کر ملک کے خلاف ساتھ چھے کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بلکہ یہ بات درست ہے سجاد میر صاحب کی کہ جو لوگ ملک میں بیٹھ کر ملک دشمنی کر رہے ہیں ان کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے ناظرین پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہے بریک کا سلمان غنی صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو خود مختاری ہے وہ سب سے ضروری ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے صاحب دیکھیں عمر میں آپ کو جو بتا رہا تھا یہ دس دن بڑے امپورٹنٹ ہے یہاں سے دس دن پہلے ہم بڑے خوش تھے کہ جب پاکستان کے پرائیم نیسٹر چین کے وزٹ سے واپس آئے چین نے پاکستان کے اندر اپنا وزیر بجوایا ہے کہ یہاں میں امکانات کیا ہے یہاں پر اپریشن عزم استعقام کی بات ہوئی تو آپ کا خیال میں آپ کا دشمن ہاتھ پہ آت رکھ کے بیٹھا ہوا تھا یہ جو ریزولیشن پاس ہوئی امریکی ایوانے نمائندگار میں آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں کی تاریخ میں کبھی یہ ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ سے اس طرح کٹھے ہوئے تھے کوئی مسئلہ تھا نا اور آج ایک اور ریزولیشن آئی ہے یو این کی ورکنگ گروپ کی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یو این کی ورکنگ گروپ کی ریزولیشن ایک بندے کے لیے تو آگئی ہے یہ جو کشمیر کے اندر قیامت سغرہ برپا ہے یہ جو فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ریزولیشن درجلوں کی تعداد میں موجود ہے وہاں پر یہ لوگ ارکت میں نہیں آتے تو یہ پاکستان کے اندرونی طور پر غیر مساکم کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے آپ کی ریاست کتنا دباؤ قبول پر رہے ہیں میرا خیال آج پاکستان کے وزیرے قانون نے بہت اچھا جواب دیا تھا صرف ایک جواب انہوں نے وہ جو آج اخبار میں چھپا ہوا میں نے انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو اپنے یہ ہمارے اندرونی پر یہ اس طرح نہیں اور نمبر دو کہ جس شخص کی وہ بات کر رہا ہے میرا خیال اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھے تو پاکستان میں عدلیہ سے اچ سے زیادہ رلیف تو کسی آدمی کو نہیں ملی کل ان کی اہلیہ محترمہ کو بھی ان کی زمانت ہو گئی ہے بھائی عدلیہ تو کیا کہتے ہیں ہم ٹھوکے ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے یہ تو آپ سارے معاملات سا کے دیکھیں وہ وہ تو عدلیہ پہ چڑھ دوڑے تھے وہ ہماری فوجی ملاک پہ چڑھ دوڑے تھے وہ اداروں کو کچھ نہیں سمجھ رہے تھے تو عدلیہ تو ان کو رلیف پہ رلیف دیتی رہی ہے جی تو بعد یہ معاملات عدلیہ میں ہی تیہ ہوں گے اور بعد یہ کہ پاکستان کی ریاست کو جم کے اس طرح کی ساتھشوں کا مو طور جواب دینا پڑے گا اور وہ وہ ساتھشے کر کیوں رہے ہیں جی پھر وہی بات جی کہ ان کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ جس کام پہ چل پڑے ہیں نا کہ پاکستان کو معاشی بالی اور ترقی کے عمل کو تیز کرنا ہے اور بڑی اتنا کوشش کی ہے میں کچھ کوششیں جانتا ہوں میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا ہے کہ بانی پی ٹی ای ان کی پارٹی سے اچھے معاملات کے لیے کوششیں ہوئی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ہم چاہیں گے وہ ہوں گے ایسا نہیں ہوتا کوئی شخص پاکستان میں آئین اور کانون اور ریاست سے بالاتر نہیں ہوتا اور سیاسی معاملات کا حل جو ہے ڈائلوگ کے نتیجے میں نکلتا ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے پرائیم نیسٹر نے بطور اپوزیشن لیڈر نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چھوڑے سیاسی کو ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف کانونی میں کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا یہ وہی پرائیم نیسٹر اور اس پرائیم نیسٹر کی ایک خصوصیت یہ ہے تاکہ میں آپ کو بھی خوش کر دوں کہ یہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی حلیت رکھتا ہے اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ماضی کے اندر جب نیمل جو نیمیسٹری بن رہی تھی تو اس وقت کی چیف نیسٹر نے انہیں کہاں کہاں سپورٹ کیا تھا سیاست دان یہی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاست دانوں کو اپنے طرز عمل پر نظر سانی کرنی چاہیے نمشتہ دیوار پڑھنا چاہیے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو پھر پاکستان کی مضبوطی پہ پاکستان کے اندر اس طرح کام پہ ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بینون ملک لابنگ فرما ہائر کر کے آپ پاکستان کی جگنسائی کریں گے تو یہ کچھ وقت کے لیے سر کچھ ایسا ہے تو ضرور نا سلمان گنی صاحب جب ہم بات ایک اور اہم چیز سر ایک بڑی اہم چیز ہے کیونکہ اب ایک سینئر جنرلسٹ بھی ہیں اور ہمارے لیے بڑے محترم ہم آپ سے سیکھتے ہیں صرف مایوسی جان کے پھیلائی جا رہی ہے اس معاشرے کے اندر آپ کو دیکھیں صرف ایک ہوتا ہے مایوسی ایک ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو کنٹروورشل یہ دشمن کا ایجنڈا ہے میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا اگر ظلم خلیل داد آپ کا ترجمان بن گیا ہے تو پھر تو انشورس کروا لینے چاہیے پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے اندر سنجیدہ لوگ موجود ہیں ٹھیک اور ہم نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں وہ وہ سنسیبل لوگ ہیں وہ پولٹیکل حل کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں کہ حامد خان صاحب کا میں نے خود بھی جب جب نے آئی ایم اف کو لیٹر لکھا انہیں کہا اچھا عمل نہیں ہے میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو انکر سوال کرتا ہے تو وہ گول کر جاتے ہیں ان کے خود اپنے پریزیڈن ڈاکٹر آرے فلوی صاحب وہ مسئلے کے حل کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں مل کے آیا ہوں ہم نے دروازہ نوک کرتے رہنا ہے تو بھاجے کہ آپ دروازہ نوک کرتے رہیں گے تو حل نکلے گا اگر آپ یہ سمجھیں کوئی باہر سے آپ کے لیے آئے گا یا باہر سے ٹیلی فون کال آئے گی تو آج کا پاکستان وہ پاکستان اگر اقرار دادے تو پاس ہو رہی ہیں نا ہی وہ ہو رہی ہیں دیکھیں وہ ایک نفسیاتی کیفیت تاریخ کرنے کے لیے وہ جو آپ چائنہ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں نا اور سی پیک ہی بات کر رہے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ یہ نوکلئر پاکستان اس وقت جب پاکستان کے بارے میں پاکستان کے معاشی علاہات اچھے نہیں تھے اگر اس کیفیت کے اندر یا اٹمی طاقت بن سکتے ہیں تو اس کیفیت کے اندر اگر یہ معاشی طاقت بن گئے تو انڈیا کیا نہیں اسی اگر کہتا ہوں کہ یہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ایک پیپر لہرائے آ جاتا تھا اور کہتے تھے کہ دیکھیں جی میری تو ہر چیز پہ ہر چیز پہ پسپائی اختیار کیا تھے وہ تو کہتے تھے کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے جی وہ تو کہتے تھے یہ سائفر کا ایشو پھر ہر ایک پہ پسپائی اور پھر ہم نے وہ بھی دیکھا وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آئی ایمیف سے کرزہ لیا تو خودکشی ایک آگیو بھی آئی تھی جس میں وہ اپنے سیکرٹی جنرل کیوں کہتے تھے امریکہ کا نام نہیں لینا جی تو بات یہ کہ میں تو پھر یہ ہی کہوں گا کہ تعمت لگا کے ماں پہ دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے ٹھیک ملکل ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب بڑی زبردست تجزیہ کر رہے تھے اور بات تو درست ہے کہ ہم نے ان کو یوٹرن لیتے ہوئے بھی دیکھا ہم نے دیکھا کہ وہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حد تک بانی پی ٹی آئی گئے لیکن انہوں نے بڑی سمپل بات کی تھی کہ نوک کرتے رہنا پڑے گا دربازے پر انہیں دربازہ توڑ کے اندر نہیں جا سکتے وہ ٹھیک بہت مضبوط دربازہ ہوا کرتا ہے یہ ریاست کا دربازہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک موب کے آنے سے ٹوٹ جائے اور جسے بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک کریڈبل بندہ تھا پی ٹی آئی کا پاکستان کے بڑے منصف پہ رہا تھا اس نے یہ بات کی تھی جی آپ کو آپ کو جنہیں دیکھئے انہیں پتہ ہے ڈاکٹر آریفل ان کو پتہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی رستہ جو ہے ہے نہیں تو چنانچہ وہ بار بار آتے ہیں لیکن ان کو ڈر کس بات کا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اندر خانے بات کر رہے ہیں تو کہیں ہماری کریڈیبلٹی لوگوں میں یہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے تو اندر سے گویا معاملہ تیہ کر دی ہے دیکھو ملک کو بچانے کے لیے ایک بڑی اچھی بات کی تھی شہباز شریف نے کہ میں نے اپنا سیاست کو نقصان بچایا ہے لیکن ملک کو بچا دی ہے تو بات ہوتی ہے کہ سیاست دن وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی سیاست کی خاطر ملک کو قربان نہ کرے بلکہ ملک کو ترجیح دے بات یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے کتنی دیر چلو گے اور دو چار سال میں آپ کا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور دو چار سال میں آپ سیدھے رستے پہ چل پڑو گے انویسمنٹ تو آ رہی ہے آپ کی انویسمنٹ آ جائے گی آپ کی آئی ٹی انڈسٹری جس کے لیے انویسمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسے لاکے دینا شروع کر دے گی آپ کی ایگری کرچل جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی آپ کی سنتیں شروع ہو جائیں گی مائننگ پہ آپ کو لوگوں کی انویسمنٹ جتنی اس کا انتظار ہے وہ شروع تو پھر آپ لوگ آپ کی طرف دیکھنا کم کر دیں گے ٹھیک اور جھوڑ ایک حد تک ہے نا مطلب پی ٹی آئی کے جھوٹ کس حد تک چلے گا ہم جب بات کرتے ہیں مہنگائی کنٹرول ہوئی کہ نہیں ہوئی مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے 38 فیصد سے 11 فیصد پر آ گئی یہ اگر یہی سورٹیال جاری رہی اور یہ سورٹیال آگے کچھ دیر بڑی تو کون آپ کو پوچھے گا ٹھیک ابھی تو ٹھیک ہے لوگ جذبات میں ہیں کچھ جذبات میں آکے کچھ چار لوگ آپ کے ساتھ لگ گئے ہیں اور آپ اس چکر پڑ گئے ہیں اور ایک پروپاگینڈا بھی تو ہے نا پی ایسا نہیں ہوا کرتا اور سوشل میڈیا کے پروپاگینڈا جو ہے وہ زیادہ عرصے جیتا نہیں جاتا وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتا چلتا ہے ابھی پاکستان بہت مشکل وقت دیکھیں یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن دشمن کبھی نہیں بچا پاکستان کا حتیکہ اب میں وہ کہہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جن کے توڑنے میں میں فکر ہے آپ کا مکمل کر دیتا ہوں کہ پاکستان توڑنے میں جس جس کا جو رول تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا چاہیے اور پاکستان کو اس وقت اگر ہم بچانے کے حوالے سے بھی بات کریں کہ معاشی دور پر مضبوط کرنے کے حوالے سے تو وہ بھی سب کے سامنے کہ کون اس وقت تاجکستان کے دورے کر رہے ہیں چائنہ کے دورہ کر رہے ہیں اور انویسمنٹ پاکستان میں لارے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب کرزے نہیں چاہیے ہمیں اب انویسمنٹ چاہیے ٹھیک ٹھیک جیسے ہم پنجاب کی بھی صورتحال کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں سو دن جو ہوئے ہیں وزیرالہ پنجاب کے نواز کے اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہسپتالوں میں صحت کے حوالے سے فیلڈ ہاسپٹل ایک بڑا زبردست بنصوبہ رہا اسی طریقے سے ورچول وومن پولیس سٹیشن بنائے گئے تو ہم جب اس کی بات کرتے ہیں ایک ایسا وزیرالہ پنجاب دوزار اٹھارہ میں آیا تھا جو چھے مہینے سے زائے تو انڈر ٹریننگ بلکہ مسلسل انڈر ٹریننگ جب ہم ان سے ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے میں ابھی انڈر ٹریننگ ہوں دیکھیں بھائی یہ ہے کہ مسلمی کی گورنمنٹ چاہے وہ نواز شریف کے اس کو ہیڈ کرے چاہے شہباز شریف ہیڈ کرے پنجاب میں چاہے مہین نواز کرے وہ کسی دوسری گورنمنٹ سے کہیں بہتر ہے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی کی گورنمنٹ سے بہتر ہے وہ تو پچھارے پتہ نہیں کون سا چیمنٹ سے لے رہے تھے کسی اور بھی پارٹی کی جو گورنمنٹ یہاں آئی ہے اسے کہیں بہتر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سو دن کسی کسی حکومت کی کارکردی کو بڑا پیمانہ نہیں ہوا کرتا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بار اس بار اور چھوڑ دیجئے باتیں اس بار عید کو آپ کو غلازت نظر آئی اور ابھی تک جو بارش ہوئی ہے بارش پانی نظر آیا وزیر اعلی خود گئی ہاں پانی تھا وزیر اعلی ہماری تو بھوٹ پین کے تو نہیں گئی تھی ہماری شہباز شریف کی طرح پر بھی پانی نہیں تھا مینجمنٹ تو تھی نہ کچھ آپ ابھی لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں روٹی بھی آپ نے سستی کی اور بہت سے کام کیے لیکن بہت سے مسائل آپ کے بہت زیادہ ہیں اور ان مسائل پر اس حکومت کی کارکردی کو جانچنے کے لیے سو دن تو کافی نہیں ہے ہمیں تو ابھی جو بزاہ چیزیں نظر آتی ہیں ہم انس کی تعریف کر رہے ہیں اور ہستالوں کو آپ نے ذکر کیا تباہ کر دیئے تھا ہستال انہوں نے پنجاب میں جسے کہتے ہیں بزار گورنمنٹ میں میڈیکل جو ایک سسٹم تھا وہ ستین ایس کر دیا تھا آپ نے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا دیکھئے یہ ایک بڑا بڑا انیشیٹیو ہے مریم ابن آسکر آپ لوگوں کو دعائیاں بھی مر رہی ہیں علاج بھی ہو رہا ہے آپ انشاءاللہ بجٹ آیا ہے بجٹ کے بعد آپ کو اور نظر آیا گا کہ اس میں کتنی شوٹ بھی لی ہے آپ کو جی ایڈیوکیشن میں کیا ہوتا ہے صحت میں کیا ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ انڈیکیٹر ہیں جس پہ ہم جج کیا کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بہتر طور پر جج ہوگا اور انشاءاللہ بڑا مشکل وقت ہے کسی بھی حکومت کے لیے اور یہ حکومت یقینی طور پر اس کو بہتر طور پر ڈیل کرے گی اور یہ تو تیہ ہے کہ بزدار کی حکومت سے تو بہتر جائے ہی کی جائے گی وہ تو وہ کوئی بھی حکومت آیا جائے وہ تو مجھے ایسا سلمان گلی صاحب ایک ایڈر ہے یہ تو زیادتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کمپینزر نہیں میں بھی یہ کہتا ہے وہ تو کمپینزر ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے حمزہ شہباز کی گورنمنٹ سے میں نے کہا کہ تینوں کی حکومت نہیں نہیں وہ تو یہ لگیسی ان کی جو ہے وہ یہ ہے دیکھیں بات یہ کہ آپ جب سودین کی بات کرتے ہیں یہ جو سودین کا عمل ہوتا ہے جمہوری ملکوں میں ان اس میں پتا چلتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے اور پولیسیز کیا ہوں گی وہ ترجیحات بھی پتا چل گیا ہے پولیسیز بھی کیا ہے اور جہاں جہاں تک روٹی کی بات کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ روٹی بارہ روپے بھی مل رہی ہے چودہ اور پندرہ روپے بھی ایک معاملے میں میں ان کا ناکہ دوں وہ ہے کاشکاروں کا ایشو تھا کہ کاشکار یا تو آپ گندم کی سرکاری قیمت کا اعلان نہ کرتے انتالیسوں کا یا پھر ان سے خریدتے بعد ایک انہوں نے جیسے کہا نا اصل چیز ہوتی ہے کہ جواب دائی کا احساس یا احساس ذمہ داری وہ انہوں نے ثابت کیا ہے اور بھاگتی دوڑتی نظر آ رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے جب آپ ابھی بات کر رہے تھے نا مزدار صاحب کا مزدار صاحب کسی کو بھی جواب دے نہیں تھے اس لیے کہ وہ شخص پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا اور آخری آدمی تھا پی ٹی آئی میں شامل اور اس کا انتخاب اس بنیاد پر ہوا تھا کہ یہ صوبہ اس نے نہیں چلانا وہ انہوں نے بنی گائلہ سے چلانا تھا اور صوبے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کا توڑ ہم کر پائیں گے شہباز شریف کا توڑ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ شہباز شریف نے آگے پرائیم نیسٹر بھی بننا تھا اور مریم نواز صاحب کی بھی اگر آپ دیکھیں نا ساری تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہونا ہے کہ آپ نے اپنی کارکردگی کو منوانا ہے اور پھر آگے کی طرف جانا ہے پھر وہ کچھ نہ کچھ کرتے نظر آتے ہیں سلمہ ایک پاتھ اور بھی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسانوں کو اس کا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کا پتہ چلے گا کہ اب اس نئے بجٹ کے بعد جو کسان کارڈ انہوں نے جاری کیا ہے جی اس سے کسان کمپنسیٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ٹھیک میرے صرف اس میں میں آپ کو کمپنسیٹ ہوں گے اگر ان کو کھارڈ ملے اور دوسری چیزیں ملیں اور اگلی فصلے بہتر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپنسیٹ ہو گئے ہیں اور ان کے لیے بہتر صورت میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اگلے دو تین ہفتوں کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی پچھلے دو دن میں اٹے کی قیمت بڑھی ہے آپ مارکٹ میں دیکھیں آپ مارکٹ کے بندے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنس کے عمل کو یقینی بنانے میں بنیادی کردار چیف نیسٹر کا ہوتا ہے چیف نیسٹر صاحبہ کی نظر ہے سب میں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب افسر شاہی پہ آپ کا کنٹرول نظر آئے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت بھی ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کے آگے انہوں نے بند بند ہے لیکن جب تک آپ یہ منافق خور زخیرہ اندوز میڈل مین ان کا رول آپ کم کر دیں تو مہنگائی نیچے آ جائے گی اور اس پہ وہ سرگرمی عمل ہے اور پھر ان کا بڑا پیچھے نواز شریف صاحب ہے شہباز شریف صاحب ہے اور وہ لوگ اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے تھے کہ اب آپ آٹے اور گندم کی بات کرتے ہیں یہ تیس چیلیس سال سے ہم لوگ جنرلزم میں ایک مہنہ ایسا آتا ہے جس میں آٹے کا برانتاری ہوتا ہے اسی لاہور کے اندر اسی فیصل آباد میں ملتان کے اندر ٹرک کھڑے ہوتے تھے چوکوں میں آئے بھی جنہوں نے لینا ہے آٹا آٹا تو مسئلہ ہی نہیں تھا روٹی دال تو مسئلہ ہی نہیں تھا پنجاب کا یہ کب پیدا ہوا کیوں کر پیدا ہوا اور وہ جو پارسہ حکومت آئی تھی چار سکینڈل آپ ذرا دیکھیں عدویات کا سکینڈل ساڑھے چار سو اور اب پٹرولیم کا سکینڈل چار سو اور ہوتا یہ تھا کہ جی ایک وزیر کو عدویات کے سکینڈل میں نکالا یوریا سکینڈل میں آ دیا یوریا کا سکینڈل بات یہ کہ جب آپ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دے سمجھے اور آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہو تو لوگ آپ کی باڈی لینگویج سے بہت کچھ سے ادازہ لگا لیتے ہیں ابھی وہ ٹھیک جا رہی ہیں لیکن آپ ہم سے ان کے لیے سیٹیفکیٹ نہ مانگیں ہم کینلی انہیں بعد ضرور کریں ٹھیک ہے لیکن ابھی تک کس وہ دن کی کارکردگی کے حوالے سے تو آپ بھی کہہ رہے کہ وہ ٹھیک جا رہی ہیں آج پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے آج کے دن کا پیغام دے دیں سر پیغام یہی ہے جی کہ ہم بہت مشکل حالات پہ ہیں اور ان مشکل حالات کا رخ بدلنا ہم نے اور اس ملک کو ایک صحیح رستے پہ ڈالنا ہے اور انشاء کریں گے انشاءاللہ سلمان غنی صاحب صاحب ہے کہ پاکستان کا بڑا چیلنج جو ہے موشی چیلنج ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالہ مال ملک ہے پاکستانی قوم جو ہے ایک ماشور قوم ہے ایک ذہین نوجوان نسل آپ کے پاس ہے فیصلے آپ نے کرنے ہیں بنیادی فیصلے کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے اور فیصل ہو گئے والے سے ملک اندر جکسوی پیدا ہو گئی تو ہمیں ترقی کی منزل پہ پہنچنے سے کوئی نہیں لوگ سکے بہت بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا اور ناظرین آج کے پروگرام میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دورہ تاجکستان پر گفتگو کی گئی ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی پروگرام کے آخر میں بس میں اتنے ہی کہوں گا جو بات سجاد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے تنقید کرنے کی بجائے اب ہمیں وہ یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں ہمارا اپنا کیا کردار ہے مجھے اجازت دیں دیکھتے رہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز دیکھتے رہے پاکستان